ان دشمنوں کو جو پاکستان کو فتح کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ناقابل تسخیر کر دیا ہے ان کو تھوڑا سا نظارہ دکھانا چاہتا ہوں دیکھئے کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ پاکستان کا میزائل سسٹم ایشی اور افریقہ کے کسی بھی دوسرے ملک سے بہتر ہے ہتف ون بیٹل فیلڈ رینج بیلیسٹک میسل ہتف ون 1989 میں بنایا گیا ہتف ون اے 1995 میں بنایا گیا ہتف ون بی 2001 میں بنایا گیا ہتف میزائل 500 کلوگرام تک روایتی اور جہوری وارہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے ہتف ون 70 کلومیٹر اور ون اے اور ون بی 100 کلومیٹر تک اپنے ہتف کو نشانہ بنا سکتے ہیں عبدالی ون شورٹ ٹرینج بیلیسٹک میسل وزن 1750 کلوگرام لمبائی 9.75 میٹر قطر 0.56 میٹر عبدالی ون 500 کلوگرام تک روایتی اور جہوری وارہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی رینج 180 کلومیٹر ہے غزنوی شورٹ ٹرینج بیلیسٹک میسل وزن 5256 کلوگرام لمبائی 9.74 میٹر قطر 0.88 میٹر غزنوی روایتی ہائی ایکسپلوسیو اور نیوکلئر وارہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی رینج 290 کلومیٹر ہے غزنوی 20% انڈین علاقوں کو پاکستان کے بارڈوں سے نشانہ بنا سکتا ہے ہیمچ الپردیش نئے اور پرانا دہلی اور گجراز سیکنڈوں میں صفحہ ہستی سے مٹ سکتے ہیں غوری میڈیم رینج بیلیسٹک میسل وزن 15850 کیجی لمبائی 15.90 میٹر قطر 1.35 میٹر اس کا نام ایک افغان حکمران شاہ بدین محمد غوری کے نام پر رکھا گیا ہے جبکہ حطف حضور کی ایک تلوار یا نیزے کے نام سے اخص کیا گیا ہے غوری تمام اخصام کے نیوکلئر وارہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی رینج 1500 کلومیٹر ہے غوری میزائل انڈیا کے ایک ایک انچ کو نشانہ بنا سکتا ہے تمام انڈیا غوری کی رینج میں ہے غوری ٹو میڈیم رینج بیلیسٹک میسل وزن 17800 کیجی لمبائی 18 میٹر قطر 1.35 میٹر غوری ٹو 1200 کیجی روایتی اور جہوری وارہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی رینج 2500 کلومیٹر 1980 میں اراک کے اوسی راک نیوکلئر رییکٹر پر اسرائیلی حملے کے بعد 1981 میں اسی طرز کے حملے کی منصوبہ بندی کی گئی جو انڈین فضائیہ کے ذریعے کوہوٹا پر کیا جانا تھا جسے ناکام بنا دیا گیا یہ میزائل اسرائیل کے لیے بنایا گیا ہے شاہین ٹو انٹر میڈیم رینج بیلیسٹک میسل وزن 25000 کیلو گرام لمبائی 17.5 میٹر قطر 1.4 میٹر شاہین ٹو 2000 کیجی روایتی ہائی ایکسپلوسیف اور نیوکلئر وارہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی رینج 3500 کلومیٹر صرف یہی اقتطام نہیں ہے پاکستانی میزائل کسی بھی دشمن کو نشانہ بنا سکتے ہیں بحیر روم سے آگے جورپ اور روس تک شاہین ٹھری لانگ رینج بیلیسٹک میسل شاہین ٹھری سے مطالق تمام معلومات خفیہ رکھی گئی ہیں مگر اس کی رینج 4500 کلومیٹر ہے پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جن کے پاس اب ڈرون ٹیکنالوجی موجود ہے پاکستان نے ڈرون کا کامیاب تجربہ کیا جو پاکستان ہی میں بنایا گیا ہے پاکستان کا نیو کلئر اور میزائل پروگرام پرامن مقاسد کے لیے ہے اور پاکستان اور اس کے دشمنے کے درمیان تاقب کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اور سب سے اہم یہ کہ یہ سب میڈن پاکستان ہیں آپ نے اس دنیا میں ایٹم بم کے بعد سب سے خوفناک ہتھیار آبدوز آبدوز میں جو ایٹامک آبدوز ہے اس کی رینج جاتا ہے لیکن ایٹامک آبدوز کو سونار ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ کہاں پر موجود ہے لیکن ڈیزل آبدوز خویٹ ڈیزل سے آبدوز کہلاتی ہے جس کو سونار ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا اور دنیا کی سب سے بڑی ڈیزل سے چلنے والی آبدوز آپ اپنے کراچی کے سائل پر بیٹھ کر بنا رہے ہیں یہ آبدوز تین مہینے پانی کے نیچے رہ سکتی ہے دس ہزار کلو بیٹر سفر کر سکتی ہے چھ ایٹامک میزائل میں جانے کی سوائیت رکھتی ہے اور یہ جو میزائل بابر میزائل کروز میزائل آپ بنا رہے ہیں سمندر کے نیچے سے فائر کیا جانے والا یہ میزائل پوری دنیا کو بڑھتا ہے حیرت میں ڈالے ہوئے گئی یہ جب پانی سے نکلتا ہے پہلی بعد اس کے آبدوز کو کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا اور آبدوز کے پہنچنے کے بعد یہ جب نکلتا ہے حضرت ایک بلندی پر پہنچ کر اس کا بوسٹ ریجز سے ارادہ ہو جاتا ہے اس کے ونگ کل جاتے ہیں یہ نیچے پانی کی طرف گرتا ہے ایک سوپورٹ کی بلندی پر آ جاتا ہے اور کل بھی لانگ رینج ریڈار اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے سوائیہ دری رکھتا ہے اور یہ گلوبل پوزیشنن سسٹم کے تحت چلتا ہوا یہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر اپنے ٹارگٹ کو ٹریک کرتا ہے اپنے ٹارگٹ کی تصویرے سے دی گئی ہوگی ہے اور اس ٹارگٹ کے اوپر ہٹ کرتا ہے پہاڑ آتے ہیں اوپر اٹھ جاتا ہے پہاڑ ختم ہوتا ہے نیچے اتر آتا ہے اگر ٹارگٹ پہاڑ کے دوسری طرف ہے تو گھون کر آتا ہے اپنے ٹارگٹ کے اوپر گرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ اللہ کا احسان ہے آپ کو پر اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو جدید دور کی جنگیں ہیں اس میں آپ دو انہائی سکرناس پوزیشن کے حامل چیز ہے یہ ایٹمی جنگوں کا ڈیٹرنٹ ہے آپ دو اگر اسے ملک سوچ لے کہ میں کسی ملک کو مکمل طور پر برباد کر دوں گا میں پہلی ایٹمی حملہ کر کے اسے ختم کر دوں گا لیکن اس کی حضر میں یہ ہوگی دشمنٹ یہ کہ آپ دو جس کے اندر شئے ایٹمی جلائے لیں ہمارے سائنوں کے رچے گئے وہ کبھی نہیں اس کے فتن پاس کے ساتھ رکھتا ہے یہ پانیوں میں سے ڈکر گئے ہم پر رہتا ہے جردے ہم نے بھی دوباؤ کو باپ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پر یہ احساس یہ ہے آپ کو پر رحمت اللہ کی ناظین